کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ورڈ میں مختلف سائز اور مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بہت آسان کام ہے ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہیں جو رائٹنگ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسے کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فونٹ کے سائز اور ٹائپ کو کس طرح بدلا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں ہر بار کوئی نئی فارمیٹنگ اپلائے کرنے سے پہلے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف طرح کی فارمیٹنگ کی آپشنز اس پر اپلائے کر سکیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوم ٹیپ کے ریبن ایریا میں ٹویلو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ سائز ہے اسے بدلنے کے لیے ہم ٹویلو کے ساتھ نظر آنے والے ایرو کے بٹن پر کلک کر رہی ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹ سائزز کی لسٹ آ گئی ہے ہم ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک پر کلک کرتے ہیں مسلن ہم سکسٹین پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹ نمبر فونٹ سب سے چھوٹا اور سیونٹیٹو نمبر فونٹ سب سے بڑا ہوتا ہے آپ اس وقت اس لائن میں ایٹ نمبر فونٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس لائن میں سیونٹیٹو نمبر فونٹ اور اس لائن میں ٹویلو نمبر فونٹ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں فونٹ سائز چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ویبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین آ گئی ہے ہم سائز کے نیچے سے سکسٹین فونٹ سائز سیلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن دباتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو سائز کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہوم ٹیپ کے ریبن میں آپ کو ٹائمز نیو رومن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ ٹائپ ہے فونٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے ہم ٹائمز نیو رومن کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں چلیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایریل بلیک چوز کر لیتے ہیں چوز کرنے کے لیے ہم لسٹ میں سے اس فونٹ کے نام پر کلک کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ہمیں ایریل بلیک سٹائل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فونٹ چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے ہم اس سکرین میں فونٹ کے نیچے سے ایریل بلیک فونٹ ٹائپ سیلیکٹ کر کے اوکے دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ایریل بلیک فونٹ میں لکھا ہوا ہے یہ وہی فونٹ ٹائپ ہے جو کہ آپ نے پہلے ریبن بار سے چوز کیا تھا اگر آپ دیکھیں تو ہوم ٹیپ کے ریبن بار پر دائیں طرف آپ کو نورمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ٹیکسٹ کے سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ پر کون سی فرمیٹنگ یوز ہونی ہے مثلاً کہ ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے ٹیکسٹ سپیسنگ میں ہے کہ ٹیکسٹ ٹائٹل میں ہے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریبن بار میں سٹائل کے ساتھ پیراگراف اور فونٹ کے ٹول بار بھی موجود ہیں فونٹ کے ٹول بار میں سے ہم ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں چلیے بولڈ، اٹیلک، انڈرلائن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ پر ہماری سیلیکٹ کی ہوئی پومیٹنگ اپلائی ہو گئی ہے ایم بولڈنگ، انڈرلائنگ، اینڈرلائنگ، انڈرلائنگ، انڈرلیکس آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے تیکسٹ کا سٹائل بدلا تھا تو وہ موٹا اور تیڑا ہو گیا تھا اور اس کے نیچے ایک لائن بھی آ گئی تھی تیکسٹ کو موٹا کرنے کو تیکسٹ کو بول کرنا کہتی ہیں تیڑا کرنے کو تیکسٹ کو italics میں لکھنا کہتی ہیں اور تیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کو underlining کہتے ہیں یہ تینوں فارمیٹنگ ایک ساتھ اور علیدہ علیدہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ تینوں طرح کی فارمیٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمیں اپنے کام میں کوئی تیکسٹ کا حصہ نمائع یا باقی حصوں سے الگ دکھانا ہوتا ہے عام طور پر آپ ریجسٹر میں پینسل، ماکر یا ہائلائٹر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں لیکن ورڈ میں آپ یہ کام آرام سے فارمیٹنگ استعمال کر کے کر سکتے ہیں آئیے ہم یہ تینوں فارمیٹنگ کے طریقے سکھاتے ہیں سب سے پہلی ہم آپ کو ٹیکسٹ بولٹ کرنا سکھاتے ہیں ٹیکسٹ بولٹ کرنے کے لیے اگر ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا سیلیکٹ کی ہوا ٹیکسٹ موٹا یعنی بولٹ ہو گیا ہے اور اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو پھر ہم پہلے ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہم اب ٹائپ کرتے ہیں وہ بولٹ میں ٹائپ ہوتا ہے ٹیکسٹ کو بولٹ کرنے کے ایک اور طریقے میں آپ کنٹرول اور بی کی کیز کو ایک ساتھ دبائیں ٹیکسٹ بولٹ کرنے کے آخری طریقے میں اگر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اسے سیلیکٹ کر کے ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے اس میں فونٹ سٹائل کے نیچے سے ہم بولٹ پر کلک کر کے اوکے دباتے ہیں ذرا دیکھئے کہ کیسے جادو کی طرح ٹیکسٹ بولٹ ہو گیا ہے ٹیکسٹ اٹیلیک اور انڈرلائن کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اٹیلیک کے لیے ٹول بار میں آئی اور انڈرلائن کے لیے یو باقی کے دو طریقے بھی ایک جیسے ہیں اٹیلیک کے لیے کنٹرول اور آئی اور انڈرلائن کے لیے کنٹرول اور یو اور انڈرلائنڈ ٹیکسٹ کے لیے فونٹ مینیو میں یو کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اور لسٹ میں سے اپنی پسند کی لائن چوز کر لیتے ہیں انڈنٹیشن ریجسٹر میں پیراگراف شروع کرنے سے پہلے آپ لائن میں تھوڑی سی سپیس تو چھوڑتے ہی ہیں اسی طرح آپ ورڈ میں بھی سپیس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ کرنے کے لیے آپ ٹیب کی کی دباتے ہیں ٹیب کی کی دباتے ہی بلنکنگ لائن آگے چلی جاتی ہے جیسے کیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے کرنے کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں انڈنٹیشن کہتے ہیں لائنز کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق ہم سائز کے گیپس چھوڑ سکتے ہیں ان گیپس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں لائن سپیسنگ لگانے کی لیے ہم ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنے کی بعد ریبن کے پیراگراف مینیو میں اس آئیکون پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے لائن سپیسنگ کی لسٹ کھل گئی ہے اس میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق سپیسنگ سیٹ کر دیتی ہیں آخری طریقے میں ہم سیلیکٹ کی ہوئے ٹیکسٹ پر رائٹ کلک کر کے کوپی کرنے کے لیے کوپی پر کلک کرتے ہیں اور کٹ کرنے کے لیے کٹ پر جب ہم کوئی ٹیکسٹ کوپی یا کٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کلپ بورڈ میں سے ڈاکومنٹ میں جاتا ہے ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر اسے انسرٹ کرنا ہے اور پھر ہم کنٹرول اور و کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں یا Delete کی کیس استعمال کرتی ہیں Delete کی کی blinking لائن سے آگے کے ٹیکسٹ اور Backspace کی کی blinking لائن سے پیچھے کے ٹیکسٹ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے Data select کرنے کے بعد ہم Backspace یا Delete کی کیس دبا کر اسے ختم کر سکتی ہیں Changing Text Colors آپ جب کچھ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں یا کلرز میں لکھنے کے لیے آپ مختلف کلرز کے pens یا markers یا highlighters استعمال کرتے ہیں Word میں بھی آپ مختلف کلرز میں type کر سکتے ہیں یہ کرنے کے لیے آپ font کا color change کرتے ہیں یہ بڑا ہی مزہدار کام ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے document میں کیسے رنگ برسا سکتے ہیں color change کرنے کے لیے ہم لکھے ہوئے text کو select کرتے ہیں پھر ہم Ribbon میں font کے menu میں اے کے ساتھ والی arrow button پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک list آ جاتی ہے اس list میں آپ کو بہت سے رنگ نظر آ رہے ہیں ہم ان میں سے کوئی ایک color پر کلک کر کے choose کرتے ہیں کلک کرتے ہی وہ color text پر apply ہو جاتا ہے اگر ہم text پر کلک کریں تو ہمیں ہمارا text ہمارے choose کیے ہوئے color میں نظر آتا ہے جب ہم color والی list کھولتے ہیں تو ہمیں automatic لکھا ہوا نظر آتا ہے automatic کالے رنگ کو کہتے ہیں جب بھی ہم اس پر click کرتے ہیں text black ہو جاتا ہے جب ہم کوئی color choose کرتے ہیں تو font menu میں a کے نیچے وہ color آ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اور text پر بھی وہی color استعمال کرنا ہو تو ہم list کھولی بغیر صرف a دبا کر text پر وہ color apply کر سکتی ہیں text کا color change کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم text select کر کے font کی options والی screen میں font color کے نیچے سے اپنی مرضی کا color choose کر لیتے ہیں اگر ہم اپنی مرضی کا color بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم more colors پر click کرتے ہیں اور custom tab کو دبا کر mouse کی مدد سے pointer کو move کر کی colors آپس میں mix کر لیتے ہیں اور OK دباتے ہیں ہمارا بنایا ہوا color text پر آ جاتا ہے alignments and justifications جب آپ register میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ page کے دونوں یا ایک side پر line لگا لیتے ہیں تاکہ کام اچھا لگے اسی طرح ہم word میں alignment کرتے ہیں یعنی ناظر آنے والی lines لگاتے ہیں آپ اپنے text پر alignments لگا کر choose کر سکتے ہیں کہ آپ کا لکھا text page لگانا سیکھتے ہیں alignments لگانے کے لیے اگر پہلے سے text type کیا ہوا ہو تو ہم اسے select کرتے ہیں ورنہ جہاں پر type کرنا ہو وہاں پر blinking line لے آتے ہیں پھر ہم home tab کے paragraph menu میں left align center یا right align کے buttons پر کلک کرتے ہیں جب ہم word کھولتے ہیں تو left align by default ہوا ہوتا ہے right margin کے ساتھ type کرنے کے لیے right align استعمال ہوتا ہے اگر text center میں type کرنا ہو تو اس کے لیے ہم center کے button پر کلک کرتے ہیں left align دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہم left align سیلیکٹ کر کے justify کے button پر کلک کرتے ہیں text کو justify کرنے سے وہ پورے screen پر آ جاتا ہے یعنی دونوں margins کے ساتھ set ہوتا ہے اگر کوئی word پورا نہ آ رہا ہو تو وہ اگلی line میں چلا جاتا ہے اور اس line کے لفظوں کے بیج میں space بڑھ جاتی ہے hyperlinks ہم hyperlinks کا استعمال کرتے ہیں آپ جب بھی hyperlinks لگاتے ہیں تو وہ نیلے رنگ میں لکھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں hyperlinks سے website کھولنے کے لیے ہم control کی دباتے ہوئے left click کرتے ہیں آئیے اب ذرا hyperlinks لگانا سیکھ لیں hyperlinks لگانے ہم hyperlinks پر click کرتے ہیں click کرتے ہی hyperlinks کی options والی screen ہمارے سامنے آگئی ہے text to display کے آگے ہم وہ text لکھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں document میں نظر آئے جیسے کہ ہمیں virtual university لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address کے آگے ہم اس website کا address لکھتے ہیں جو کہ ہم کھول نا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمیں virtual university کا address لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address لکھ کر ہم OK پر click کرتے ہیں اور hyperlink document میں آ جاتا ہے اس hyperlink کو کھولنے کے لیے ہمیں control key key کو دبا کر hyperlink پر click کرنا ہوتا ہے control key کو دبا کر جیسے ہی text پر لائیں تو mouse pointer ایک ہاتھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے دیکھیں کہ جیسے ہی ہم hyperlink پر click کرتے ہیں تو virtual university کی website کھل جاتی ہے جب آپ کوئی website یا email address word میں type کرتے ہیں تو وہ automatically hyperlink میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے سے بنائے ہوئے hyperlink کی properties کو change کرنے کے لیے اس پر right click کرتے ہیں اور edit hyperlink پر click کرتے ہیں click کرتے ہی hyperlink کی properties والی list ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہاں سے ہم text to display اور address وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں borders جیسا کہ آپ register میں اپنے کام کو زیادہ صفائی سے پیش کرنے کے لیے صفوں کے کناروں پر lines یا borders بنا لیتے ہیں اور اپنے خیالات کو ترتیب دینے کے لیے انہیں points کی صورت میں لکھتے ہیں اسی طرح word میں بھی page کے borders بنا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو points کی شکل میں ٹائپ کر سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو اپنے documents میں borders اور points یعنی bullets لگانا سکھائیں borders دالنے کے لیے سب سے پہلے ہم page layout کی tab میں page background کے menu میں جاتے ہیں اب ہم page borders پر click کر رہے ہیں اب ہمارے سامنی borders and shading کا dialogue box آ گیا ہے اس dialogue box کے اوپر ہمیں تین tabs نظر آ رہی ہیں ان کے نام borders page borders اور shading ہیں borders کا tab دبانے سے ہمیں ایک paragraph کا border set کرتی ہیں page border کی tab سے ہم پورے page کا border set کرتی ہیں shading کی tab میں ہم پورے paragraph کا shade set کرتی ہیں dialogue box کے دائیں سائٹ پر ایک بڑا ڈبا بنا ہوا ہے اس ڈبے کو preview box کہتی ہیں جب بھی آپ border کے لیے کوئی style choose کرتی ہیں تو اس ڈبے میں اس کا design یا preview display ہوتا ہے اس preview کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو border style آپ نے choose کیا ہے وہ آپ کے document پر کیسا لگے گا dialogue box کے درمیان میں تین lists ہیں پہلی list کا نام style ہے اس سے آپ border کا design choose کر سکتے ہیں اس list کے time طرف ایک scroll bar ہے جس سے آپ مزید design دیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی design choose کر لیتے ہیں تو اس کے گرد ایک ڈببا بن جاتا ہے اور preview box میں اس کا preview آ جاتا ہے دوسرے number پر جو list ہے وہ colors کی ہے اس list پر اس وقت automatic لکھا ہوا ہے اگر ہم نے کوئی color select کرنا ہو تو ہم list کے دائن طرف جو تیر یا arrow کا نشان بنا ہوا ہے اس پر click کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک drop down menu کھل گیا ہے جس میں مختلف رنگوں کے چھوٹے ڈببے ہیں ہم جس رنگ کے borders بنانا چاہتے ہیں اس رنگ کے ڈببے پر click کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی نیلے رنگ کے ڈببے پر click کیا ہے دیکھئے کہ preview box میں border کا رنگ اب نیلا ہو گیا ہے dialogue box کے درمیان میں جو تیسری اور آخری list ہے وہ width یا موٹائی کی ہے اس list کے دائن طرف بنے ہوئے تیر یا arrow پر click کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈببہ کھل جاتا ہے جس میں مختلف موٹائی کی lines بنی ہوئی ہیں ہم جس موٹائی کے borders چاہتے ہیں اس line پر click کر دیتے ہیں preview box میں اب borders کی موٹائی اتنی set ہو گئی ہے جتنی ہم نے select کی تھی borders کا style color اور width set کر کے ہم OK کے button پر click کرتے ہیں ہمارے paragraph کا border set ہو گیا ہے inserting bullets آئی اب ہم آپ کو اپنے documents میں bullets ڈالنا سکھائیں اس طریقے میں ہم home tab میں paragraph کے menu میں bullets کے button پر click کرتے ہیں دیکھئے کہ document میں جس جگہ پر blinking line ہے وہاں ایک bullet بن گیا ہے bullets کے مختلف designs ڈالنے کے لیے ہم bullets کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے ستیر پر click کرتے ہیں drop down list سے اب ہمارے سامنے bullets کے list کھل گئی ہے جس design کے bullets ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم click کر دیتے ہیں اور پھر وہ bullets لگ جاتی ہیں ہمارے سامنے اب screen پر ایک bullet بن ہوا ہے اس کے آگے کچھ text type کرنے کے بعد جب ہم enter کی دباتے ہیں تو اگلی line پر ایک اور bullet آ جاتا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے text کو bullets کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب اگلی line پر bullet نہ بنے تو enter کی دو دفعہ دبائیں bullets کی طرح numbering بھی آپ کی text کو ترتیب دینے کے کام آتی ہے numbering کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقے میں ہم number one type کر اس کے آگے full stop یا bracket type کرتی ہیں دوسرے طریقے میں ہم home tab کے paragraph menu میں numbering کے button پر کلک کرتے ہیں دیکھئے کہ blinking line سے پہلے اب one لکھا ہوا نظر آ رہا ہے numbering کرنے کے تیسرے طریقے میں ہم پہلے paragraph menu میں numbering کے ساتھ بنے ہوئے arrow پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے numbering کرنے کے مختلف style آگئے ہیں ہم ان میں سے اپنی پسند کا style چوز کرتے ہیں سمری اس لیسن میں ہم نے سیکھا تیکسٹ کا font تبدیل کرنے کا طریقہ تیکسٹ کو bold underline یا italic میں لکھنے کا طریقہ text کا color change کرنا hyperlink اور text میں bullets یا numbers insert کرنے کا طریقہ templates اگر ہم template کے ذریعے کوئی نیا document بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ایک نیا document open کرتی ہیں دیکھئے ایک task pan کھل گئی ہے task pan ایک ایسی window کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے extra options فراہم کرتی ہو اس task pan میں کئی options ہیں اوپر والے حصے میں وہ templates ہیں جو MS Word میں پہلے سے بنے ہوئے موجود ہیں اور آپ ان templates کو استعمال کر سکتی ہیں ادھر ہم sample templates پر click کرتی ہیں اب ہمارے سامنے templates کی بہت ساری options آ گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں letters faxes اور resumes کے templates ہیں screen کے دائن طرف ایک ڈببا بنا ہوا ہے templates کی screen پر بنا ہوا preview کا ڈببا آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے جو templates select کی ہے اس کا format کیا ہے اس task pen کے نیچے والے حصے میں وہ templates ہیں جو ہم internet کے ذریعے MS office کی ویب سائٹ سے download کر سکتے ہیں یہ templates مختلف documents تیار کرنے میں کام آتے ہیں جیسا کہ letters کے templates میں ہم دیکھتی ہیں کہ یہ templates مختلف قسم کے letters لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف templates پر کلک کر کے آپ ان کے formats بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ cards کے templates آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے invitations post cards happy birthday یا happy new year کے حوالے سے ہر طرح کے cards کے templates موجود ہیں task pen کے اوپر اور نیچے کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے ہمیں ان تمام templates کے علاوہ اگر مزید templates چاہیے ہوں تو ہم اس خالی جگہ پر type کر کے search کر سکتے ہیں اکثر ہم اپنے آپ کو یا دوستوں کو کوئی بات یاد رکھ لیے ایک چھوٹا سا note لکھ لیتے ہیں ایسے note کو memo کہتے ہیں اگر ہمیں memo لکھنے کے لیے template دھرکار ہوں تو ہم search کرنے کے لیے memo type کر رہے ہیں اور اس تیر کے نشان پر click کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس memo کے بہت سارے templates آ گئے ہیں اس screen پر مختلف styles کے templates موجود ہیں جو کہ فرق situations میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو memo بھیجنا ہے تو آپ ایک بیتکل of style اپنانا چاہیں گی جیسے contemporary memo کا style ہے لیکن اگر آپ کو office میں memo بھیجنا ہے تو آپ professional memo استعمال کریں گی work within a template on a specified task اب templates فراہم کرتا ہے آئیے اب ہم ان templates کو استعمال کرنا سیکھیں سب سے پہلے ہم file پر click کریں گے دیکھئے screen کی site پر new document کا task pen کھل گیا ہے اب ہم sample templates پر click کر رہے ہیں templates کی screen میں ہم executive letter کے templates پر click کرتے ہیں اس کے بعد دائیں طرف سے template کے دائرے کو select کر کے create کے button کو دبا رہے ہیں کسی بھی template کو fill کرنا بہت آسان ہے template کے اندر پہلی سے ہی وہ ساری instructions موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ template استعمال کر سکتی ہیں template کو کسی بھی order میں fill کیا جا سکتا ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم template کو اوپر سے fill کرنا شروع کریں گے سب سے اوپر جو instruction ہے اس میں لکھا ہوا ہے pick the date ادھر click کرتی ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا arrow بن گیا ہے اس پر click کرتی ہیں تو ہمارے سامنے calendar کھل گیا ہے یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو select کرتی ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آگئی ہے date کے بعد sender address آتا ہے ادھر ہم بھیجنے والے کا نام مثلا جاوید خان اور ادارے کا نام Virtual University کا نام اور address type کر اور address لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط بھیجنا ہے اس کے بعد type the salutation میں ہم dear sir لکھ رہے ہیں اس کے بعد letter کی body آجاتی ہے اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر type the closing لکھا ہے وہاں ہم yours sincerely لکھیں گے نام کے بعد ہم اپنا title enter finishing a document styles and pagination آپ نے note کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی text واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر دو تین فرق effects apply کرتے ہیں جیسا کہ یہ جو text ہم نے select کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو bold کر رہی ہیں پھر اس کو underline کر رہی ہیں اور اس کے بعد اس کا size بھی increase کر رہی ہیں اب سوچ یہ اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ribbon bar سے کر سکیں تو کتنی آسانی ہوگی word میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتے ہیں ہمارے سامنے home کی tab میں clipboard font paragraph styles اور editing کے menu ایک ہی ribbon میں دائیں سے مائے نظر آ رہے ہیں font menu میں اس arrow پر کلک کریں تو لمبی سی ایک list ہے جس کے اندر مختلف styles کی text موجود ہیں اگر ہم ان styles میں سے کوئی اپنے text پر apply کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم text کو select کرتے ہیں اب جو style ہم text کو دینا چاہتے ہیں اس پر click کرتے ہیں دیکھئے selected test بھی اب اس style میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے font menu میں click کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو style آپ نے خود پہلے کسی text پر apply کیا ہے وہ style کسی اور text پر apply ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس text کو select کر لیتے ہیں جس کا style ہم نے دوسرے text پر apply کرنا ہے اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس text پر کون سا style لگا ہوا ہے پھر دوسرے text کو select کر بھی وہ طرح کے پیپرز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ہم word میں page کا setup بدل دیتے ہیں آئیے ہم page کے setup کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم page کا setup تبدیل کرنی کے لیے page layout کے tab پر click کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ribbon میں page layout کی بہت ساری options آگئی ہیں یہاں پر ہم themes page setup page background paragraph اور arrange کی options میں changes کر سکتے ہیں headers and footers objective اپنے document میں header ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم insert کے tab پر click کر رہی ہیں اب ہم header and footer کے menu میں header کی option پر click کر رہی ہیں دیکھئے ہمارے سامنے screen پر مختلف options کے ساتھ header کی ایک list display ہو گئی ہے ہم پہلی option یعنی کے blank header پر click کر رہی ہیں اور ساتھ document کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈببہ بن گیا ہے یہ ڈببہ اس page کا header کہلاتا ہے ویسے تو header میں کچھ بھی type کیا جا سکتا ہے لیکن header کو عام طور پر document سے متعلق خاص information display کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے page number author's name date of creation وغیرہ اس کام میں word خود بھی ہماری مدد کرتا ہے ہمارے سامنے جو نئی tab نظر آ رہی ہے اس کو header and footer tool design کہتے ہیں اس ribbon bar میں ہم header اور footer کے design کے حوالے سے formatting کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہم quick parts پر click کر کے document property کے اندر author کی option پر click کر رہے ہیں تو header نام لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر date and time پر click کرتے ہیں تو header میں date enter ہو گئی ہے ہم چاہیں تو یہ information change بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ date کو delete کر کے اس کی جگہ virtual university type کر رہی ہیں اب ہم header کے ساتھ footer کی option پر click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ crunch page کے نشلے حصے پر بھی ایک ڈببہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے page کا footer ہے footer بالکل header جیسا ہی ہے اس میں ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ہم نے header میں کیے تھے اب ہم header and footer toolbar میں page number میں پہلی bottom of page option سے page x of y option پر click کر رہی ہیں اس سے ہمارے footer میں page one of one type ہو گیا ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری document میں کتنے page ہیں اور ہم اس وقت کس page پر موجود ہیں header اور footer میں ڈالے گئے text پر ہم مختلف formatting options بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیے ان میں سے کچھ apply کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم author name کو select کر کے اس کو bold کر رہے ہیں اس کے بعد ہم page number کو select کر کے underline کر رہے ہیں spelling and grammar spelling check اور grammar check کا استعمال اور فائدہ دکھانے کے لیے ہم پہلے document میں ایک جملہ type کر رہی ہیں اس جملے میں ہم نے کچھ غلطیاں جان کر کی ہیں غور کریں کہ جملے میں جدھر جدھر spelling mistake کی گئی ہیں وہاں اس لفظ کے نیچے ایک لال رنگ کی لکیر بن گئی ہے یہ لکیر ہم کو ٹائپنگ کرتے وقت ہی ہم کو اپنی spelling mistakes کا پتہ چل جاتا ہے لہٰذا ہم ان کو اس وقت correct کر سکتے ہیں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ MS Word کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ غلط type کیا ہے MS Word کے اندر ایک English dictionary موجود ہے ہم document میں جو بھی لفظ type کرتے ہیں MS Word dictionary کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ type کیا گیا لفظ اس کی dictionary میں موجود ہے کے نہیں اگر MS Word کو اس dictionary میں آپ کا type کیا گیا لفظ نہیں ملتا تو وہ اس لفظ کو spelling mistake سمجھتا ہے اس لیے screen پر امران کو بھی spelling mistake کے طور پر underline کیا گیا ہے کیونکہ امران انگلیش کا لفظ نہیں ہے اس لیے ہم کو MS Word کی spell check features استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو spelling mistakes دکھا رہا ہے کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ایسے میں ہم MS Word کا spell check tool استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے سکرین پر پاکستان ٹائپ کیا ہے لیکن اس کی spelling غلط ٹائپ کی گئی ہے اس کی spelling صحیح کرنے کے لیے ہم review کی tab میں spelling and grammar کی option کو select کر رہے ہیں اب ہمارے سامنی spelling and grammar دو text box ہیں اور side پر کچھ buttons موجود ہیں اوپر والے text box میں ہم کو وہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے جو ہم نے غلط ٹائپ کیا تھا جب آپ کوئی لفظ غلط ٹائپ کرتے ہیں تو word کو یہ نہیں پتا لگتا کہ آپ نے اصل میں کون سا لفظ ٹائپ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے وہ اپنی ڈکشنری میں سارے ملتے جلتے لفظ نیچے والے text box میں display کر دیتا ہے تاکہ آپ خود ان میں سے ہی لفظ چن لیں سجیشن والے text box سے ہم غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی correct spellings کو select کر رہے ہیں اب اس آئیے ان buttons کو تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے اوپر ignore once کا button ہے اس کو دبانی سی MS word غلط لفظ کو صحیح نہیں کرے گا اور اس دفعہ اس لفظ کو ignore کر دے گا یعنی اس کے نیچے سی لال رنگی لائن ہٹا دے گا جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ word اور دو ناموں کو spelling mistakes سمجھتا ہے spelling چیک کرتے ہوئے جب word اس نام کے بارے میں پوچھے تو ignore کا button دبا دیں ignore all کا button بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ ignore کا کرتا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب غلطیوں کو ignore کریں ہم ایک ہی دفعہ ignore all کا button دبا دیتے ہیں اور یہ غلطی پورے document میں ignore ہو جاتی ہے اس کے بعد add to dictionary کا button ہے یہ button دبانے سے selected word MS word کی dictionary میں شامل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب MS word اس لفظ کو کبھی spelling mistake نہیں سمجھے گا اب جو دو buttons جن کی طرف mouse point کر رہا ہے change اور change all کے buttons ہیں change کا button دبانے سے آپ نے جو suggestions کے text box میں غلط type کیے گئے loves کی correct spellings select کی تھی وہ document میں غلط spellings کو replace کر دیتی ہیں change all کا button دبانے سے document میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی mistake کی ہے وہ ساری correct کر دی جاتی ہیں اس line میں جو آخری button ہے وہ auto correct کا ہے یہ بھی کام تو change کی button والا ہی کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کو correct کرنے کے بعد اگر ہم بات میں document میں typing کرتے ہوئے یہی غلطی کریں تو word اس کو خود correct کر دیتا ہے جیسا کہ یہ ہم پاکستان کو correct کرتے ہوئے auto correct کا button دبا رہی ہیں اب جب ہم پاکستان دوبارہ type کرتے ہیں تو دیکھئے word نے اس کو خود correct کر دیا ہے summary اس lesson میں آپ نے سیکھا document کے مختلف templates کا استعمال page setup کا طریقہ document میں header and footer کا استعمال اور text کی proofing کا طریقہ